ضرور سبسکرائب کرلیں اور ویڈیو کو لائک کرلیں ابھی تک ابھی تک سر آٹر لے رہا ہے میں بارڈ میں شروع کرتا تھا تسری شروع کرتا تھا تو رکھتا میں شروع کرتا دیکھیں یہ لگا ہوا ہے دیسی مرک گرمہ گرم یہ دیکھیں یہ آٹر آگیا ہے میں نے ایسے ہاں کہا تھا اور کتنی کی بلیٹ ہے شروع پر کی کوانٹی آپ چیک کر سکتے ہیں سو سال سے بھی پرانا گردوارہ ہے جو کہ اسکھوں کی عبادت گاہ ہے اور اب یہ یہاں پہ رینویشن کا کام چل رہا ہے موسیقی موسیقی اسلام علیکم آپ کو مختلف دکانیں نظر آئیں گے جس میں سری پائے اور نانچنے اور حلوہ پوری وغیرہ آپ کو دستیاب ہوتی ہے میں اس وقت بلکل تیمپل روڈ کے ختم جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ کھڑا ہوں اور وہاں پہ میرے رائٹ سائٹ پہ اس وقت اگر آپ کے باک سائٹ پہ ہے تو رائٹ سائٹ پہ ایک خنیف سری پائے والے ہیں آج کیونکہ وینز ڈی کا دن ہے تو وہ لگاتے ہیں آج کے دن میں دیسی مرگ تو چلیں چل کے ٹرائے کرتے ہیں دیسی مرگ ان کا اور دیکھتے ہیں ہم سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں موسیقی موسیقی بھی آپ کو بہت ساری ایسی بلڈنگ سنجھ جائیں گے جو کہ پی پری پارٹیشن رہے ہیں آپ کو اس طرح کی آرشیرز اور بالکونیاں نظر آئیں گی جو کہ آپ کو پرانے دور میں پرانے وقتوں میں لے جائیں گے اور میں ویسے آج تک اس بات کو سمجھ نہیں پایا کہ ہم نے ان پرانی امارات جو ہیں یا پرانے اس طرح کی جتنے بھی ہمارے جیمز ہیں کو کیوں نہیں سیکیور کیا کیوں نہیں پرزرب کیا شامل موسیقی ہنیم شامل نیف صاحب یہ یا آپ ہی کے نام کے اوپ hein are کی کا to ہے؟ مرگ دن رہا ہوجودا ہے %. مجھے آئی niin ناامی آئےN کیسا دن ہے مرگ دن چھتے؟ مرگ دیں مرگ دیں پاوے nights خوف اور مورگ ہیں یہاں پر یہاں پر ہنڈیاں پڑی ہوئی ہیں اگر آپ نے ان کے اندر بھی پیک کرانا تو یہ بھی سیٹی بھیلیت برای ہے یہاں پر بڑی ہنڈی ہے اور یہ چھوٹی ہنڈی ہے اور یہ ان کے کیپس ہوگا گیا یہاں سے جی کلچے گرم گرم نکلتے ہیں اور آرڈر لیتا ہے اور یہاں سے آ کے ہنے لیے تمہاری روٹی لینا ہے یا اس نے کلچہ لینا ہے وہ یہاں سے آکے پیشے کرلاتا ہے دوسرا کسی قسم کی بھی آپ کے پاس ڈیجیٹل پیمنٹ فیسیلیٹی اویلیبیل نہیں ہے یہاں پہ ان کے پاس سٹنگ ارینجمنٹ ہے میں تھوڑا سا ارلی ہوں سب کچھ ختم ہو چکا ہوا نہیں یہ بھی ایک ایڈیشنل ہال ہے سب کچھ ختم ہو چکا ہوا یہ آگا جی کلچا ہے یہ آگا جی کلچا ہے میں نے ایسے ہاں کہا تھا یہ کتنی کلیٹ ہے شوڑ پہ ہی کوانٹیٹی آپ چک کر سکتے ہیں یہ جو دی گئی ہے اوپس سے آپ کی چکن بہت نارم ہے صافت ہے اسم اللہ فلیوری ہے چکن ہے چکن ہے اچھی طرح گلا لیکن ہے گرم بہت نارم ہے چکن ہے حقا بہت نارم چکن ہے چکن ہے چکن ہے چکن ہے چکن ہے فلیوری ہے اچھی دن آپ کو مسالوں کا فلیور فیل ہو رہا ہے اگر آپ نے یہاں بھی اور یہ دیسی مرک پروپرلی انجوائے کرنا ہے اگر آپ پرلی ہی آ جائیں گے صبح پانچ بجے سے آن ورڈ یہ فجر کے بعد آ جاتے ہیں تو بہتر ہو جائے گا تو جو آپ ڈیٹ کرتے جائیں گے وہ چیز میں وہ فریشنس نہیں جاتی یہ میٹ کی ریڈنس چیک کر سکتے ہیں یہ دیسی مرکی اور یہ دیکھیں گے یہ آپ کا بہت آ گیا میرا ڈالبن دوسرا موقع ہے اس جگہ کے اوپر پیری دفعہ میں پائے کھائے تھے میں نے پائے کھائے تھے یہاں سے اور اور آور آل آل تگیدر یہ تیسی چانس ہے اس جگہ سے پوٹ کھانے کا دیکھ ہمارے بہت اچھے ایک دفعہ میں پائے کھائے تھے اور بلکل وہ مٹی کی پتیلی جو برتن جو مٹی کے میں نے دکھائے آپ کو باہر ابھی اس میں اور اس کے بعد میں نے پائے کھائے تھے یہاں پر آکے کیا میں نے پائے کھائے ہوں کا شوقین نہیں ہوں اس لیے میں نے یہی دن چوز کیا کہ ہم یہ چکن ٹرائے کر سکیں پائے بھی ان کے بہترین ہوتے ہیں شربہ میں کھا لیتا ہوں اور ابھی بھی یہ جو فود ہے ایک دیکھتا ہے آپ کو ساکتا ہوں تو آپ کو جانبا نظر کا میں ساکتا ہوں آپ مفیش میں کیا کیا مسائلہ جائے پیوز سے پتھر چل رہا ہے یہ ایک دیکھتا ہے اگر آپ اس کے بعد میں اپنے آپ کے بعد میں جنگے جائے لیکن جائیں گے آپ کو حافت بہتر اچھا لائے بھی نہیں ہیں اور ناشتہ کر کے میں باہر آچکا ہوں اور باہر میری تھوڑی بہت بات بھی ہوئی حنیف صاحب سے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ جو السہتھ کارنر ہے اور حنیف صریفائے تو وہ انہوں نے بتایا کہ جی نام دکان کا میرا السہتھ کارنر ہے اور میرا نام حنیف ہے اور میرے نام سے پھر آگئی یہ میرا مشہور ہوتا کہ سلسلہ کاروبار کا حنیف صریفائے یا حنیف صریفائے جب فلیور کی بات کریں فلیور ذرا تھوڑا سا سپائسی سائٹ کے اوپر ہے لیکن فلیور اسی گوڈ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس فکر لاہور میں دیسی مرگ والے آپشن آپ کو اویلیبل ہیں اس میں ون آف دی بیسٹ یہاں کا دیسی مرگ ہے اور صرف ویننزڈے کے دن ہوتا ہے بدھ والے دن ہوتا ہے اس کے لاوہ اور کسی دن آجے دیسی مرگ نہیں کرتے ان کے صرف سیری پائے کھٹ زبان وغیرہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ٹیمپل لوڈ پر آپ آتے ہیں تو آپ کو بہت ساری پرانی امارات نظر آتی ہیں جو کہ پری پارٹیشن کچھ ہیں اور کچھ پارٹیشن سے کافی پہلے اور کچھ عرصے کے بعد بنی تو ان میں آپ کو ایک ٹرڈیشنل جو آرچز ہیں پرانے وقتوں میں جس طرح سے گھر بنایا جاتے تھے تو وہ آپ کو نظر آتی ہیں لیکن آپ افسوس ہی ہوتا ہے کہ ان کو کسی نے پریزرو نہیں کیا کسی نے سیو نہیں کیا اور کون ذمہ دار ہے اس کا کون اس کو دیکھ سکتا تھا تو پھر کبھی بات کریں گے اس ٹاپک کے اوپر کافی وسیع اور طویل ٹاپک ہو سکتا ہے یہ سو سال سے بھی پرانا گردوارہ ہے جو کہ سکھوں کی عبادت گاہ ہے اور اب یہ یہاں پہ رینویشن کا کام چل رہا ہے اور اس کو میرے خیال سے جو اس کی اریجنل حالت تھی اس سے کچھ تھوڑا بہت وہی دیزائن رکھا گیا ہوگا اور باقی اس کا ڈیزائن یہاں سے چینج ہو گیا ہوگا غالبنپوڑا بہت اندر سے تکاپیت تک چینج ہو گیا ہوگا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی کیلئی میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کیا کریں انشاءاللہ تاللہ نیکس ٹائم کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ سبسکرائب میں دوبانہ آزے رہوں گا سبسکرائب کے لیے اللہ حافظ موسیقی